کاروبار کے ساتھ اور ایک موقع ملے گا پاکستان کے کاروبار کو پاکستان میں بزنس مینوں کو کہ وہ اپنے ایکسپورٹ کو اس میں جو ہے وہ اضافہ کر سکے تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہم کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اور یہاں پر میں جانگیز صاحبی تشریف لیا ہے آئیے سے یہ سارا جو انیشیٹیو تھا یہ پاکستان کے ایک جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کا فی این ہے لیکن عمران خان ہورسیز پاکستانی اس کو بڑا اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں دائسپورہ سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں اور جس طرح سے آج اس دس ہزار لوگوں نے یہ ایک جوڑا پاکستان کو ہورسیز پاکستانیوں کو یہ بڑی ایک احسن اقدام ہے جس کو میں بہت سرہاتا ہوں اور آج بارش بھی بہت ہے دھرنا بھی تھا ورنہ میڈیا کو دیکھیں تو بڑا مشکل ہے باہر کے پاکستانیوں کے لیے پاکستان آنا کیونکہ ہمارے میڈیا دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ائرپورٹ پر اترے گا تو کوئی گولی مار دے گا ایسی سیچویشن نہیں ہے پاکستان بڑا اس وقت پروسپرس ہے بڑا آگے جا رہا ہے سو میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے تو بڑا اچھا اس وقت ٹائم ہے کہ وہ پاکستان آئے انویسٹ کریں اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ چلتی رہتی ہے پاکستان ہم جو ہے کوئی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اپنی سیاست کی ازادی ہے چاہے وہ جتنی ہی غلط کیوں نہ ہو ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تیز بارش میں جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب نے پہلے افغانستان میں بچے بھیجتے تھے اپنے خاندان کا ایک بھی بچہ نہیں وہاں پہ گیا خود سارے جو ہیں وہ ما شاء اللہ بیوروکریٹ ہیں اور کیا کیا ہیں اسی طریقے سے یہ جو دھرنا ہے اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ حلوہ کہا رہی ہے گھر پہ بیٹھ کے اور ورکرز بچارے جو ہیں وہ دھکے کہا رہے ہیں بارش میں تو ظاہر ہے ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے اسی لیے پرائی ملسٹر صاحب نے کل انسکشنز بھی دی اور انہوں نے کہا کہ جو سی ڈی اے کو کہا کہ وہ وہاں پہ جائیں لوگوں کو سہولیات دیں اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا غفور حیدری صاحب نے جو خود بارش میں اپنے گھر پہ رہتے تھے اور ادھر اپنا ہسٹل میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہاں بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن جو بیچارے وہاں پہ ہیں ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کو تک کرنے دیں میں احران ہوں کہ کس طرح سے جو ان کی جو لیڈرشپ ہے مولانا فضل الرحمن کی وہ اپنے کارکونوں کو ہی سہولت دینے سے منع کر رہی ہے اور رکاوٹیں ڈال رہی ہے میرا خیال ہے سی ڈی اے کو وہاں پر کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے اور لوگوں کو کل آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت سے آپ کا مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ کنٹینر اور لگا دیں ہمارے پر رات کو سونے کی جگہ نہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کس طرح کا جو ہے وہ سیاسی دھرنا چل رہا ہے باقی جو کل لینگویج انہوں نے استعمال کی پاکستان کی اقلیتوں کے بارے میں کرتارپور کے بارے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ پاکستان کا تاثر ہم دنیا میں نہیں دینا چاہتے ان کا جو مولانا فضل الرحمن کا یا جو نیرٹیو ہے جو بیانیاں ہے اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچتا ہے چاہے وہ فیٹف کا معاملہ ہو چاہے کوورال بزنس کا محول ہو اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے ظاہر ہے کہ ہم اس بیانیاں کو چاہتے ہیں کہ اس میں نہ آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد 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 اپنا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوتا کہ ہم ایک 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 اکنومک ایکٹیوٹی ہے جو روٹین ہے وہ بحال ہو یہاں پہ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا رہے ہیں مولانا صاحب کے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں انہوں تو پہلے بھی سکول نہیں جاتے تھے اب بھی نہیں جاتے لیکن بارال یہ ہے کہ جن کے بچے سکول جاتے ہیں انہوں تو سکول جانے لیں دوسری نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گھر چلے گئے ہیں الحمدللہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں لیکن لوگ بڑے حیران ہیں ویسے کہ یہ پہلے مریض ہیں جو تشویشناک صحت کے ہوتے ہوئے تشویشناک حالت میں ہسپتال سے گھر منتقل ہوئے لوگ جو ہیں ان کی صحت خراب ہوتی ہے وہ گھروں سے ہسپتال جاتے ہیں میاں صاحب کی صحت خراب ہوئی ہے وہ ہسپتال سے گھر آ گئے ہیں اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کے جو اپنا پلیٹلٹس ہیں ان کو بھی برا کرے ہم تو ان کے لیے دعا گو ہی ہیں لیکن بارال ہماری ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ قوم کے پلیٹلٹس کے اوپر بھی کوئی مربانی کریں اور جو پچھلے پچیس تیس سالوں میں اس اشرافیہ نے مل کر کے قوم کے پلیٹلٹس کم کیے اور جس طرح سے ہمارے وائٹ سیلز مارے گئے ان کا بھی کچھ مدعویٰ کریں اور وہ مدعویٰ یہی ہے کہ ہم آپ سے آپ کے پیسے نہیں مانگ رہے آپ کے پیسے اپنے پاس رہیں ہمارے پیسے جو آپ نے قوم کے پیسے لوٹے تھے وہ مربانی کر کے آپ وابس کر دیں اتنی سی ہماری جو ہے وہ گزارش ہے باقی نہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے نہ اسلام آباد کو کوئی خطرہ ہے پاکستان ایک ایسا راستہ ہم نے چنا ہے جو ترقی کا راستہ ہے کچھ حالی کا راستہ ہے یہ راستہ انشاءاللہ تعالی آگے جائے گا پاکستان میں آج یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں ہم دنیا میں اس وقت ایک ابرتی ہوئی قوم ہے اور انشاءاللہ ہم کسی صورت بھی اس معاملے کو ریورس ہوتے نہیں دیں گے اور پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا بہت شکریہ وہ تو کنٹینر مانگ رہے ہیں کنٹینر میں آپ نے سو رہا رہے ہیں انہوں نے تو کہا کہ ہمارے پاس سونے کی جگہ نہیں کنٹینر اور رکھے یہ تو ابھی کنٹینر کم ہے اس طرح کے جو پی ٹی آئی نے جب لاگ مارچ کیا تھا اس وقت آپ کو بتا ہے پورے ملک میں گرفتاریاں ہوئی تھے پورے ملک میں عورتوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا ہمارے بچوں کے سر پڑے تھے اس وقت بھی پوری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی عمران خان بشمول اور جو ہمارے بچے ہیں ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہاں پہ تو ہم نے اینڈ تک جو ہے وہ کیا بھی بھی سی ڈی اے والے بکارے لگے ہوئے سوالتے دینا چھکریہ سوالتے دینا چھکریہ جو اور شپ کیسر نزا یست کی تم تک پھے 나오 جیل FILل وہ کبھی ٹھیک تک پہ جب оچانے، دیکھ کبھی ٹھیک بھائی 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 ایسا آپ سیایی ایسا آپری آگے ایسا آپ stimulating صدی اللہ علیہ وسلم جانگیر صاحب ہے پرائیم نیسٹر کے سپوکس پرسن ہے انویسمنٹ اکٹیوٹیز پہ یورپ اور یوکے کے حوالے سے he is the lead. So he is the spokesperson for the PM. سابزادہ جانگیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جی اس وقت یہاں پہ یہ جم سٹارٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ آیا ہوا ہوں یہ انگلینڈ سے ڈیلیگیشن آیا ہے اور لفٹ پاکستان کے نام سے یہاں پر کانفرنس ہو رہی ہے میں پہلے آپ کو کانفرنس کے حساب سے تھوڑا سا ذرا اویر کر دوں کہ یہ کیا ہے اس میں کوئی دو سو کے قریب باہر سے ٹیکنالوجی کے انبیسٹرز آئے ہیں انگی ایکسپرٹیز ٹیکنالوجی کے اندر ہے انگی ایکسپرٹیز آئی ٹی میں ہے ای کامرس میں ہے ہیلڈ کیئر ایڈوکیشن ایلی کلچر میں ہے یہ وہ ہے جو یہاں پر یہ پاکستان سے پہلے بھی کام کر رہے تھے اور اب جب سے عمران خان صاحب کی ایک آنیسٹ کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ کے نیچے گارمنٹ آئی ہے یہ اور ایکٹیب ہو گئے ہیں تو انہوں نے اور ہم نے سب نے مل کر امریکہ سے یوکے سے یورپ سے میڈلی سے سب لوگوں کو ہم یہاں لے کر آئے ہیں آپ کو میں چھوٹا سا ایزامپل دیتا جاؤں ہمارا فوڈ پروڈکٹ سے ہمارے آلو بندے ہیں چھوٹے ہیں ہمارے ٹومیٹوز ہیں ادرک ہے کتنی ہماری ہزاروں چیزیں فوڈ پروڈکٹ کی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے نیچر ریسورسز یہاں پہ دیئے ہیں اتنے ایگری کلچر ہمیں یہاں پہ دیا ہے کہ ہم اس کی اتنی کلٹیویشن کر سکتی ہیں مال نہیں جاتا ہے یہ صرف یہی رہ جاتا ہے باہر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ آپ ہمارے مال کی تو اسپیسکیشنز ہیں نہ وہ ای ایو سے ملتی ہیں نہ وہ یوکے والوں سے ملتی ہیں نہ یو ایسے والوں سے ملتی ہیں تو یہ لوگ جو آئے ہیں یہ آپ کی ٹیکنالوجی اس میں انویسٹ کریں گے آپ کو اس مارکٹ کی اوپر اس لیول پہ لے کر آئیں گے جہاں آپ کے پروڈکس جو ہیں انٹرنیشنلی ایکسپٹ ہو اور جب ایکسپٹ ہوں گے تو یہاں پہ ایکسپورٹ بڑھے گی اور ملک میں خوشالت آئے گی اب یہ کانفرنس یہاں پر